ممنوع فنڈنگ ثابت ہونے پر سیاسی جماعت کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ الیکشن ایکٹ کے مطابق غیر ملکی فنڈنگ لینے والی سیاسی جماعت کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا اس کے تمام اتیاد ضبط ہو جائیں گے وفاقی حکومت کے ڈیکلیوریشن اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارٹی تحلیل ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی پارٹی پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی اور مقامی حکومتوں سے بھی باقی مدت کے لیے نہ اہل ہو جائے گی سیاسی جماعتوں کی تشکیل سے متعلق الیکشن ایکٹ کا سیکشن دو سو کہتا ہے کہ سیاسی جماعت غیر ملکی امداد سے نہ تشکیل پائے گی نہ ہی منظم ہوگی سیکشن دو ہزار چار کے مطابق سیاسی جماعت کو برہ راست یا بالواسطہ کسی غیر ملکی ذرائع سے اتیہ لینا منع ہوگا ان میں غیر ملکی حکومت، ملٹی نیشنل کمپنی، فرم، تجارتی یا پیشاور، ایسوسییشن یا افراد شامل ہیں الیکشن ایکٹ کے مطابق ممنوع ذرائع سے ملنے والے اتیات حکومت ضبط کر لے گی یہ اتیات نک، ٹاک، ٹرانسپورٹ، فیول یا دیگر سہولیات کی مد میں بھی ہو سکتے ہیں غیر ملکی ذرائع میں ایسے سمندر پار پاکستانی شامل نہیں جو نادرہ کا جاری کردہ نائکوپ کارڈ رکھتے ہوں سیکشن دوہدار بارہ کے مطابق اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس یا کسی اور ذرائع سے حاصل معلومات سے وفاقی حکومت مطمئن ہو کہ کسی سیاسی جماعت کو غیر ملکی فنڈنگ حاصل ہے تو وہ نوٹیفکیشن کے ذریعے اس کا ڈیکلیریشن کرے گی کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت یا امن و عامہ کے برخلاف تشکیل دی گئی ہو تو وفاقی حکومت آرٹیکل سترہ کے تحت ڈیکلیریشن کے پندرہ دن کے اندر معاملہ سپریم کورٹ بھیجے گی اور عدالت عزمہ کا ایسے ریفرنس پر فیصلہ حتمی ہوگا اور سیاسی جماعت تحلیل کر دی جائے گی سیکشن دوہزار تیرہ کے تحت تحلیل ہونے والی سیاسی جماعت اگر پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی یا مقامی حکومت کا حصہ ہو تو وہ باقی مدت کے لیے اس کا حصہ نہیں رہ سکے گی